قولو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ عزداران جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ قیامت کے دن آگئے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کے رہلت کے شہادت کے دن آگئے ہیں یہ وہ ایام ہے کہ جس میں شہادت سے پہلے جناب فاطمہ اپنی اولاد کو اور علی ابن عبی طالب کو وسیعتیں کر رہی ہیں انہی وسیعتوں میں علی سے فاطمہ نے کہا یا علی میرے جنازے میں وہ تمام لوگ شریک نہ ہو جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے اور علی میرے جنازے کو رات کے پہر میں اٹھانا اور علی میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا ضرور خیال رکھنا اس کے بعد جناب زہرہ نے جو اولادوں سے وسیعتیں کی ہیں عزداران جناب سیدہ ان میں سے ایک وسیعت جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہہ کو کی کہ جس وقت ان کا سن پانچ برس کا ہے اب خود سوچئے پانچ برس کی بچی اپنی جانے والی ماں سے کیا وسیعت سن رہی ہے جناب فاطمہ نے شہادت سے ایک رات قبل جناب زینب سے کہا زینب میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا میرے بابا نے خواب میں آ کر کے مجھے کچھ کفن دیئے ہیں ایک کفن میرا ہے جو مجھے تو کل پہنا دے گی زینب دوسرا کفن تیرے بابا کا ہے جو کچھ عرصے بعد تو اپنے بابا کو پہنائے گی اور دو کفن دیئے ہیں تیرے بھئیہ حسن کے لیے جناب زینب نے معصومیت سے پوچھا اممہ بھئیہ حسن کے دو کفن کیوں دیئے ہیں اس پر جناب زینب آلیہ کو جناب سیدہ نے بتایا کہ بیٹی حسن کو جب تُو پہلا کفن پہنائے گی تو امت حسن کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گی کہ وہ کفن صفائد سے سرخ ہو جائے گا تو پھر تجھے یہ دوسرا کفن بھی حسن کو پہنانا ہوگا اور زینب کیا تُو جانتی ہے کہ تیرے بھئیہ حسین کا کفن نہیں آیا اس پر جناب زینب آلیہ نے رو کے پوچھا اممہ میرے بھئیہ حسین کا کفن کیوں نہیں آیا جناب سیدہ نے رو کے فرمایا اے میری بیٹی زینب حسین کا کفن اس لیے نہیں آیا کہ حسین کرولا کی سرزمین پر پیاسا شہید ہوگا مظلوم شہید ہوگا بے کفن رہے گا اور تو اس کے لاشے سے ایسے گزارے جائے گی جیسے وہ تیرا کچھ لگتا ہی نہیں علالانت اللہ علالقوم الظالمین